سبکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کو ازار بائیکے کی ویڈیو دکھائیں گے جو یوٹیوب پہ ازار چائے والے کے نام سے بہت مشہور ہے اور بہت پپلور بھی ہیں یہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جو سعودی عرب قطر اور وحرونی ملک رہتے ہیں اور بہت میند کرتے ہیں بعد میں تھک جاتے ہیں پاکستان جاتے ہیں اپنے ملک جاتے ہیں تو درو درو کچھ ان کے پلے نہیں ہوتا بہت کام لوگ ہوتے ہیں جو آگے نکل جاتے ہیں اکثریت میں وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں جو واپس جاتے ہیں پانچ سال دس سال کے بعد تو پھر بھی وہ زیرو پہ ہوتے ہیں انہوں نے آج ہم کو ایک ڈیوائز دی ہے آئیے ملکر دیکھتے ہیں ان کی یہ دیوائی السلام علیکم میں ہوں عزاد چاہے والا میاں عامر صاحب ہے ایک بائی جان جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے انہوں نے میرا ایٹی والا ایک ویڈیو دیکھا اور یہ ایٹی سنٹر کھولنے کا سوچ رہے تھے اور بات کان سے چلی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان آنے کا سوچ رہا ہوں سوچ کیوں رہا ہوں مجبوراً آ رہے ہیں پانچ سال ہو چکے ہیں ان کو سوچ آئیے میں ایک سوچ چاہیے جو بندے باہر رہتے ہیں ساودی و قطر کوئیت بہرین آمان ایو اے ای میں جو رہتے ہیں ان سے ایک ایو اے کھر میں رہتے ہیں اگر آپ کام کے گرز سے گئے ہو لیکن ایڈوائی سے پہلے ایک لتیفہ سناتا ہوں لتیفہ ایک ہوتل ہوتا ہے وہاں پر ایک بزرگ اس کے باہر انہوں نے ریلے لگائی ہوتی ہے ٹھیک ٹھا گزارہ کارے ہوتے ہیں یعنی کہ مناسب سے گزارہ کر رہے ہوتے ہیں وہ روز کیا دیکھتے ہیں کہ چار لڑکے ایک ٹوڈی سے اترتے ہیں چمکتی ہوئی گاری ہوتی ہے چمکتے ان کے کپرے ہوتے ہیں بال ان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ روز آ کے وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اور ایمی سے کھانا نہیں کھاتے یعنی جو ٹاپ ڈیشز ہوتی ہیں برو شو سب کو چلتا ہے وہ یہ روز دیکھتے ہیں یہ سنسلہ چلتا جاتا ہے ایک دن ان سے رہا نہیں جاتا وہ جا کے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا کرتے ہو وہ کہتے ہیں ہم نے گدے پالے ہوئے تو کہتے ہیں اچھا گدے پالے ہوئے ٹھیک وہ اس سوچ سے وہاں سے چلے جاتے ہیں کچھ عرصہ گزرتا ہے یعنی مہینہ سا گزرتا ہے تو وہ بچے پھر بیٹھے ہوتے ہیں وہ سنسلہ جاری رہتا ہے وہ ہوتل پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بزرگ بڑے خستال قسم کی حالت میں ان کے پاس آتے ہیں آپ اس سے بھی غریب ہو گیا ہوں یہ کیا ماجرہ آپ نے بولا تھا آپ نے اسے جھوٹ بولا کہتے ہیں نہیں ہم نے واقعی گدے پالے لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کی گدے یہاں پہ ہمارے گدے باہر یوکے میں ہوتے ہیں یا سعودی میں ہوتے ہیں کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ گدے ہو میں سیریسلی آپ سے بات کر رہا ہوں میں نے کتنی وہ دیکھا ہے باہر جاتے ہیں گھر والے پیچھے دس ہزار روپے پر مہینہ آپ کی پرانی تنہا پہ پاکستان کی تنہا پندرہ ہزار پہ گزارہ کر رہے تھے آپ فورچنٹ ہو آپ خوش قسمت ہو آپ کو کام مل جاتے ہیں آپ جاتے ہو بھائی وہاں پہ کھوتوں کی طرح کام کرتے ہو بیچلر کی جگہ آپ رہتے ہو آپ کو پتہ ہے بیچلر اکاموڈیشن کیا ہوتی ہے ویسے آپ رہتے ہو آپ ایک ایک پیسہ ایک اکان نہ روکتے ہو آپ پیدل جاتے ہو پیدل آتے ہو پاکستان کیا ہوتا ہے آپ فرض کیجئے چالیس ہزار مہینے کا بیجنا شروع کر دیتے ہو یہ چالیس ہزار پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں ان کا وہ چالیس بھی نہیں پورا ہوتا پھر جو میں پاپا کہوں گا پاپا کا باتیں پاپا یاد آتے ہیں جب منی کی شادی ہوتی ہے چھوٹے بھائی کو گاری چاہیے ہوتی ہے چھوٹے بھائی ہاں پہ گاریاں لے کے گھومتے پھرتے ہیں لیکشنوں پہ پیسہ پھینکتے ہیں پاپا میرا جو ہے وہ تو باہر ہوتا ہے باہر ہوتا ہے پیچھے سے آپ مہینہ آپ کو چھوٹی ہر دو سال بعد ملتی ہے آپ گار آتے ہو وہ پھر بھی نہ آپ کو کوئی پوچھتا ہے آپ کے کام یہ کرو وہ کرو آپ ایٹی ایم مشین بن گئے ہو پھر کیا ہوتا ہے پھر فرض کیلئے آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ کے اولاد ہوتی ہے آپ بیس تیس سال وہاں پہ گزار آتے ہو جب آپ واپس آتے ہو نہ اولاد آپ کی نہ ہو آپ کے قابو میں اور آپ کے جاننے والے آپ کو کوئی پھچانتا بھی نہیں ہے کیوں آپ تو باہر رہے ہیں پوری زندگی ٹھیک ہے اگر اس تیس سال میں آپ پندرہ بار واپس آگئے ہو تو کیا بارہ مارکہ مار لیا ہے یہ حقیقت میں دیکھ رہا ہوں it's happening and میں اس سے آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں so next time next time کیا جو بھی future میں باہر جانا ہے یا بھی آپ باہر چکے ہو ہاتھ سمال کے رکھو اگر وہ چالیس پہ گزارہ کرنے ہیں ان کو نیچے لے کے آو اور اگر آپ کو future میں آپ کی salary اوپر جاتی ہے don't send it back home آپ کسی بندے کے ساتھ کسی بینک میں کسی علیدہ جگہ پہ آپ جمع کرتے جاؤ کیونکہ آج نہیں تو کال آپ واپس ضرور آو گے اور جتنی جلدی واپس آ سکتے ہیں واپس آو وہاں پہ کوئی ہونر سیکھو کوئی کام سیکھو ایک اتبندے کے آپ کو مثال دیتا ہوں یہ جو بھائی جانا ہے نا میاں آمیر شہزاد بھائی آٹھ ملین بندہ فوراں انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی وہاں پہ مر رہا ہے کیونکہ جتنی انفرسٹرکچر تھا وہ صرف اوئل پہ چال رہا تھا اب اوئل تو ہے ہی نہیں بیرل کی تیل قیمت گر چکی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اب یہ پھانس رہے اور ان کی کبنی اسی طرح سفرکاری ہے اور ان کو چھوڑ دے گی یعنی بہت جلدی ان کو گار آنا پڑے گا اور شاید اتنے پیسے سے وہ شاید پوری تنخواہ بھی نہ دیں اہم ہی نکال دیں تو آپ پہ یہ جو باہر والا ہوتا ہے یہ سنسا کسی ٹائم بھی چینج ہو سکتا ہے آپ کو گار بیج دیں گے with nothing آپ کنگال ہو کے واپس آگے اور پیچھے گار والوں نے کچھ جمع بھی نہیں کیا آپ کے نام پہ سو خود اپنا حیار رکھو خود اکل استعمار کرنے پیسے جمع کرتے جاؤں میرے ایک انکل ہیں چاچویں بھائیاں بڑے ان کی مثال دیتا ہوں وہ ٹیکسی چلائے کرتے تھے ساودی ریبیا ان کی مزے کی بتے کیا بات تھی کہ پاپا فیصل ان کو کہتے ہیں پاپا فیصل سا ہونے کا ان کے بعد مثال دیتا ہوں انیوئی چھ مہینے وہاں پہ کام کی ٹیکسی چلاتے تھے چھ مہینے گار کام بس کم وہ جب جوان بھی تھے ابھی بھی جوان ہے ماشاءاللہ لیکن ان کے اکل کام کیسے کی چھ مہینے کام کیا چھ مہینے اس پہ رہا چھ مہینے انہوں نے انہوں نے انجوئی کیا اب کیا ہے ان کو اچھے حاصل تین چار پانچ سال ہو چکے ہیں پاکستان شفٹ ہو چکے ہیں اپنی مرضی سے شفٹ ہوئے تھے یہ نہیں کہ کسی نے ان کو نکالا یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک مکینکی کا سامان یا مکینکی کا وہ جو ہوتا ہے وہ سنسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے تیل بدلیا ٹائمنگ بیلٹ تکریباً تیرہ منٹ دور ہے ان کو گھر پہنچ رہے ہیں تیرہ منٹ میں وہ گھر پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ عزت ہے بندہ ان کو روز ملتا ہے گھر کی کھاتے ہیں بچوں بچے سب کا وہ حیاء رکھتے ہیں یہ لائف میں آپ کے لئے چاہتا ہوں اوکے ایڈوائس اس سے پہلے کہ آپ واپس آؤ اور آپ کو کوئی پہچانے نہ آپ کی باڈی وہاں سے شفٹ ہو اور وہ بھی کنگال شدہ جب باڑ جانے آپ نے شروع سے گھر میں گھر وہ وہ دس پہ رہتے ہیں تو آپ ان کو پندرہ کر دو ٹھیک ہے آپ ان کو بیس کر دو لیکن فل اپنی سیلری نہیں دینی سیلری جمع کرتے جاؤ وہاں پہ لونز میں نہیں پڑنا کیونکہ پھر آپ شادیاں وغیرہ آپ کی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں آپ آتی ہو حلہ گلہ کر کے آپ کو واپس بھیج جاتے ہیں پلیز آپ اس بات کا شکار نہ یہ گا جاؤ آپ کو پتا ہے وہاں سے کتنی مشکل میں پیسہ کمایا جاتا ہے وہاں پر آپ کی کتنی عزت ہوتی ہے مجھے پتا آپ کو پتا ہے okay so anyway i hope آپ کو یہ بات پسند ہے یہ کسی نے کسی کو کہنی ضروری تھی کیونکہ یہ حقیقت ہے آج میں نے کہہ دیا ہے میرے سے وہ جو کافی عرصے کا جو بوجھ تھا میرے سار پر i think کہ وہ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا حاصل طور پر جس دن یہ آپ دیکھیں گے اور آپ اس کو شیئر کریں گے اور آپ اس کے ساتھ اگری کریں گے اتفاہ کریں گے that's it میں ہوں ازاد چاہیوالا اپنا حیاء رکھے گا جہاں پہ بھی ہیں i'm really proud of you ازا پاکستانی میں آپ پہ بہت خوش ہوں کہ آپ یار باہت سے ہمارے لئے پیسہ بیج رہے ہو اپنی فیملی کا حیاء رکھ رہے ہو ذمہ دار بن دے ہو بس وہ قدر نہیں کرتے میں آپ یہ قدر کرتا ہوں میں ہوں ازاد چاہیوالا اپنا حیاء رکھے گا اسلام علیکم دوستو آپ نے ویڈیو دیکھ لی ازاد بھائی کی ویڈیو بہت زبدس ویڈیو تھی اور بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے کی ہم لوگ یہاں پہ کس طرح کام کرتے ہیں مثال آپ نے سن لی جتنا جلدی ہو سکے اپنے اپنوں میں جاؤ اور وہاں پہ کام کرو انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی اس سے اچھی روزی ملے گی اچھا رزق ملے گا جتنے آپ یہاں پہ منت کرتے ہو زلیل ہوتے ہو اس سے بہتر ہے آپ وہاں پہ جاؤ آپ کو وہاں پہ عزت بھی ملے گی اور پیسہ بھی ملے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبکرائب ترک کیجئے گا